السلام علیکم پیارے دوستو جوکی ورکر کے ساتھ خوش شامدی میں ہوں آپ کا دوست آسیب دوستو آج ہم بات کریں گے جوکی ڈی ڈی poets 5550 کے بارے میں یہ اس کا موڈل ہے ڈی ڈیarten 5555 اس کے شیٹل کے بارے میں بات کریں گے آج ہم اس کی شیٹل ٹائمنگ کیسے کرتے ہیں یا اس کے اس کے اوپر اگر ہم سلکی داگہ چلانا چاہیں تو اس کی سیٹنگ اس کے ٹائمنگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو اب ہم سب سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل لائکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اب چلتے ہم ویڈیو کی طرف دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی مشین میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے مشین میں شٹل کی کیفیس سے جو دو طرح کے مسئلے آتی ہیں ایک مشین دانا دیتی ہے اور دوسرا مشین ٹاپ کرتی ہے تیسرا نمبر کا جو کرٹیکل مسئلہ ہوتا ہے مشین داگا توڑتی ہے تو ان تینوں مسئلوں کے بارے میں آج ہم ایک ہی ساتھ دسکرٹ کریں گے تو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کریں گے ہم سوئی لگائیں گے اور شٹل کی ٹائمن کریں گے تو دوستو ہم نے سب سے پہلے کہ ہم نے سوئی کو یہ لگانا ہے اس طرف اس کا جو کٹ والا حصہ ہے جس طرف سکرو لگا ہوا ہے اس طرف کرنا ہے ہم نے اس کو سوئی کو ہم نے اچھے تھی کیسے ٹائٹ کر لینا ہے فل اوپر چڑھا کے فل اوپر لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کے سکرو کو فل ٹائٹ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہی سوئی نیچے جا رہی ہے ہم نے چیک کرنا ہے یہاں سے سراخ یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی گزر کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے تو آپ وہاں سے سوئی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں نیچے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں آپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ ہم نے چیکنگ کرنی ہے کہ سوئی کے ساتھ ہمارا جو شیٹل کی نوک ہے وہ لگ تو نہیں رہی ہے یا شیٹل کی نوک کے ساتھ ہمارے سوئی کا کوئی کنیکشن تو نہیں ہو رہا مطلب کہ سوئی اگر آپ کی مشین سوئی توڑتی ہے تو وہ اس وجہ سے توڑتی ہے یہ دیکھیں یہ سوئی اٹک رہی ہے یہ سوئی اٹکنے کی وجہ سے مشین آپ کی داگا بھی اسی وجہ سے توڑتی ہے شیٹل کی نوک بھی اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور مشین کی سوئیاں اسی وجہ سے ٹوٹتی ہیں اور جیشمی داگا تو ہرگز اسی وجہ سے نہیں چلتا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیٹل کو تھوڑا ساندھل اندر کی طرف ہے اس کو تھوڑا دکیلنا ہے اور اس میں صحیح پلے بنا دینی ہے پلے بنانی اتنی ہے اور پلے بنا ہو یہاں سے آپ نے یہ اس طرح اس طرف تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو سراخ ہے سوئی کا سراخ ہے اس سے بلکل اوپر کی طرف آپ نے اس کو اٹھانا ہے اب یہ دیکھیں اس کو ہم ادھر تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ سوئی کا سراخ ہے سوئی کا سراخ کے بلکل ہی اوپر ہم نے اٹھایا بلکل ہی اوپر یہ دیکھیں سوئی کے سراغ کے بلکل ہی اوپر نوکس کو گزارا ہے یہ ٹائمنگ ہوتی ہے شیٹل کی جو کہ جپانی اور جینین ٹائمنگ ہے اور یہاں سے جو پلے ہے ہم نے وہ ہم نے کم از کم پلے رکھنی ہے اور شیٹل کو ٹکرانے بھی نہیں دینا یہ دیکھیں یہ اب ہمارے بلکل پلے ختم ہوگی ہے تقریبا یہ دیکھیں بلکل بے ملومی سے بے ملومی سے اتنی ہونی چاہیے یہ جتنی اس میں میں نے رکھی ہے اگر اتنی پلے ہوگی آپ کی مشین میں تو آپ کی مشین داگا بھی نہیں توڑے گی سوئی بھی خراب نہیں ہوگی اور مشین ٹاپ بھی نہیں کرے گی اس میں اور سوئی کے اندر گیپ جو ہوتا ہے اگر اس میں گیپ ہو تو یہ آپ کی مشین یہاں پہ داگا بھی توڑے گی اور سوئی کی نوک شیٹل کی نوک جو وہ خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے تو یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے یہاں سے یہ آپ نے یہاں سے یہ اس طرح جب سوئی اوپر آ رہی ہو تو پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اس کی ٹائمنگ کرنا اسی طرح کاج کی اسی طرح ہر مشین کی ٹائمنگ ہر جو بھی ٹائمنگ ہے لپر کی ٹائمنگ ہے یا شیٹل کی کسی قسم کا شیٹل ہے جس طریقے سے مرضی لگا ہوا ہے تو اس کی ٹائمنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے سوئی اور نڈل کی یہ دیکھیں پھر آپ نے گھما کے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس جگہ پہ یہ کولر ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی سوئی تو نہیں لگ رہی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جپانی شیٹل ہے یہ جپان کا شیٹل ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ارجنل جپان کے شیٹل کے اوپر یہ مور ہوتی ہے اور جنل کے شیٹل کے اوپر اور لکھا بھی ہوتا ہے ساتھ میں جپان یہ دیکھیں یہ جپانی شیٹل ہے اس کے سکرو اپ ہم اس کے سکرو ٹائٹ کرتے ہیں سکرو ٹائٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کا اس کی نیڈل پلیٹ اور دندال لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کی جب کریں گے سلائی نکال لیں گے تو پھر رہ جائے گا ہمارا جو دو طرح کا کام صلائف کو ڈیلا ٹائٹ کرنے کا صلائف اڈیلا ٹائٹ کرنے کا وہ ہم نے دشاغوں سے ڈیلا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے دشاغوں سے ڈیلا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ٹریپل فائی موڈل ہو یا کوئی بھی تریپل فائیf زیرو photo یا کوئی بھی مشین ہو تو اس کی شٹر کی ٹائمنگ اس طرح سے کرتے ہیں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کی لائک کرتے ہیں اور کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کی مشین کی کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی آپ کسی بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں کمنٹ ضرور کیا کریں دوستوں سے مطلب کہ شیئر بھی کیا کریں اور نیکس ویڈیو کوئی میں سب بھائیوں سے زیادہ چاہوں گا میرے طرف سے سب بھائیوں کو اللہ حافظ یہ لے دیکھیں سرکار یہ دیکھیں ہمارا یہ ہم نے شیدل ٹائمنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی سلائٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سلکی داگہ یہ اس طرح کا چلاتی ہے یہ دیکھیں جس طرح جس طرح میں نے آپ کو شیدل کی ٹائمنگ کے بارے میں بتایا اگر آپ اسی طریقے سے آپ اپنے شیدل کی ٹائمنگ کرتے ہیں تو آپ کی 90 فیصد مشین ٹھیک ہوگی 90 فیصد 90 فیصد مشین آپ کی بہترین چلے گی داگہ بھی نہیں توڑے گی اور ٹاپ بھی نہیں کرے گی اور رہی بات سوئیاں توڑے گی تو یہ سوئیاں تو حرکہ نہیں توڑے گی اس ٹائمنگ کے طریقے سے اور اگر آپ کی مشین گھنڈی دیتی ہے نیچے دانہ آتا ہے تو آپ نے دشاہ کے ساتھ داگہ کو ٹائٹ رکھنا ہے یہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پھر بھی آپ کی مشین داگہ ٹائٹ کرنے پر بھی دانہ دیتی ہے تو آپ نے دندالوں کی ٹائمنگ کرنی ہے اس کی ویڈیو میں دے چکا ہوں پہلے بنا چکا ہوں کیم کی ٹائمنگ کی بارے میں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر سلائی لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے سمپلی طور پر اس کو مطلب کہ یہ ہم نے ٹائمنگ کی ہے اور یہ اس طرح چلاتی ہے اس وقت ہماری موٹر کی سپیڈ یہ 40 ہے 40 کے رینج میں ہے 40 مطلب کہ 4000 رپیم کے رینج میں ہے تو دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو بلیے اللہ حافظ